نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولِهِ الکریب اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باکانا محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولُهُ النبی جل کریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ونبیه ومحبوبه اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام احباب شافی بحشر ساقی قوسر سرورِ کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبی جین حضرت سیدنا محمد مصطفی احمد مجتفی علیہ السلام کی بارکہ میں حدیعہ یقیدت پیش کیجئے پڑھئے دروت پاک اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم حضرات زیوکار مختصر وقت میں میں چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا میں بانیانِ محفل کا شکریہ دا کرتا ہوں بالخصوص محترم و مکرم رانا محمد حاشم علی صاحب اور محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب کا اور محترم و مکرم جناب عمیر صاحب کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مجھے مدروق کیا اور میں حاضر ہوں تو میں اپنے عنوان پر آتا ہوں یہ کام تو علماء کا ہے یہ دوستوں کی محبت ہے کہ مجھے بھی ناجیز کو ایک طالب علم کو بلا لیا علماء موجود ہیں وہ اپنی باتیں کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے میں بھی سرکار کے غلاموں میں غلام ہوں تو میں اپنا ایک نظریہ عقیدہ اور اپنی محبت کا اظہار کر کے اجازت چاہوں گا دیکھیں جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے اسے نسے قطی کہتے ہیں اور یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے مسلمانوں کا اور متفقہ عقیدہ ہے اس میں کسی قسم کا کہیں بھی کوئی بھی ابحام اور شک و شبہ والی بات بھی نہیں قرآن میں کہہ دیا اللہ رب العزت نے کہ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ بِرْنِ جَانِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِجِينَ یعنی اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تم کسی مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہو اور آخری نبی ہو اور نبی اکرم نورِ مجسم تاجدارِ عرب و عجم امام الانبیاء مقصودِ خینات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہِ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا آپ کے بعد بھی کوئی پیغمبر آئے گا آپ کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا اس وقت ابھی نبی ابھی پیغمبر ابھی رسول ابھی ملیکہ ابھی انسان ابھی جنوں تخلیق بھی اللہ نے نہیں کیے تھے اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے تاج خطب نبوت پہنا دیا تھا یعنی روز اول سے اللہ تمہارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ رب کائنات نے ابھی کائنات نہیں بنائی ابھی انبیاء کو نہیں سجایا ابھی جنوں انس کو بیدہ نہیں فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کو تاج خطب نبوت پہلے پہنا دیا تھا یہ حدیث ہے اور ایک حدیث صحابہ نے پوچھا سرکار سے اللہ کے حبیب نے بتا دیا مشہور حدیث ہے لا نبی یمادی سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک حدیث میں آتا ہے سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھی اور پیارے پیارے دوستوں علماء کی مجلس ہے پاکستان کے اندر یہ جو عنوان ہے نا عنوان تو قسم کے دیئے گئے ہیں ایک تحفظِ پاکستان اور ختمِ نبوت میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان کا تحفظ پر کیسے ہوگا اس پر بھی بات کرنی چاہیے چونکہ ٹاپکی یہی ہے تحفظِ پاکستان کیسے ہوگا فیکٹریاں لگانے سے ہوگا روڈ بنانے سے ہوگا کمبے لگانے سے ہوگا بڑے بڑے فلائیاں پر بنانے سے ہوگا نہیں اگر پاکستان کا تحفظ کرنا ہے تو پھر ختمِ نبوت پر پہرہ دینا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی بھی کریں پاکستان محفوظ بھی ہو پاکستان کے اندر خوشحالی بھی آئے پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بھی بلے تو پھر ختمِ نبوت پر پہرہ دینا ہوگا جیسے ہمارے عقابرین نے دیا دکھی بات یہ ہے کہ ہمارے عقابرین نے صرف سمینار نہیں سجائے صرف جلسے نہیں کیے صرف لوگوں کو بتایا نہیں بلکہ عملی قدم رکھے اور بڑے بڑے طاقت مر لوگوں کو جھکایا اور لوگوں کو بتایا کہ ختمِ نبوت پر پہرہ کیسے دیا جاتا ہے ابھی دور حاضر میں ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا ہے ایک مجاہد اٹھا جو چل نہیں سکتا اور اس نے بہت بڑے بڑے طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پیارے نبی کی ناموس پر ختمِ نبوت پر سرکار کی ذات پر اور پیارے عقابرین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اگر کوئی آنکھ دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھ نہیں رہنے دیں گے اگر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ نہیں باقی بچیں گے میری مراد بابا خادم حسین رزوی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ یقین جانیے ہر صدی میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا مجاہد بھیجا ہے کہ جس نے اس صدی میں لوگوں کو جگا کر بتلا دیا کہ عقیدہ ختمِ نبوت کیا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بابا خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ مسلمانوں میں ایک مرتبہ پھر اس عنوان کو اس عقیدے کو دوبارہ ہو جا کر کر کے چلے گا الحمدللہ دیر تک اس کے حسنات باقی رہیں گے اسے پیچھے چلے جائیے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھتی شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے مفتی محمود صاحب کو دیکھ لیجئے اور محترم و مکرم علامہ عدو اللہ شاہ بخانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے یعنی ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے کارناموں میں جو سامسے بڑا کارنامہ سر انجام دیا وہ ختم نبوت کا پہرہ تھا یقین جانئے اس طرح پیچھے چلے چلے جائیے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عام سے سوال ہوا کہ حضور اگر کوئی نبوت کا دابدار بن جائے اور وہ کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ دلائل دینا چاہے تو کیا خیال ہے اسے سننا چاہیے اسے مناظرہ کرنا چاہیے اسے بات چیت کرنی چاہیے آپ نے فرمایا نہیں نہیں بات نہیں کرنی مناظرہ نہیں کرنا جو بد وقت عقیدہ ستم نبوت کو نہ مانتا ہو اس کے لیے ابو حنیفہ کا یہ پتواہ ہے کہ اس کو اس کا سر اس کے طرح سے جدہ کر دینا چاہیے یہ امام آدم کا کول ہے یہ ان کا فتواہ ہے میرے میں نے تو علماء سے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اگر کوئی دلیل مانگ لیں کسی جھوٹے سے کسی بد وقت سے کسی نالیک اور نکمے سے جو نبوت کا ناوے دار ہو فرمایا کہ اگر کوئی دلیل طلب کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے دلیل مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھے بھے دلیل دو مجھے میں مانوں گا بھے تم سچے ہو یا جھوٹے ہو اگر میں یہ کہہ دوں کسی جھوٹے کو کسی نبوت کے جھوٹے داوے دار کو تو وہ تو کافر ہے تو ہے میرا ایمان بھی چلا جائے گا لہذا ہمیں امام آزم نے شاہ احمد نورانی صدیقی نے بابا خادم حسین رزوی نے اتا اللہ شاہ بخاری نے مفتی محمود صاحب نے اور اکابرین امت نے اور اس سے پیچھے چلے جائیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھا جائے روز اول سے جیسے سرکار کا پردہ ہوا جب سرکار اس دنیا فانی سے چلے گئے اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ ہی خدم ربوت کا تھا اور جناب سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر اس کے خلاف جہاد کیا اور آپ جانتے ہیں تقریباً سات سو صحابہ شہید ہوئے اس جہاد کے اندر کوئی یہ چھوٹی بات نہیں تھی سات سو صحابہ اور ان میں بہت ساری تعداد افاظ کی اور قرہ کی تھی انہیں ختم نبوت کے لئے جانوں کے نظرانے دیئے مسلمہ قذاب کو جہنم واصل کیا ایک مرتبہ ایک صحابی رسول تھے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قید کر لیا گیا مسلمہ قذاب کے جھوٹے لوگوں نے قید کر لیا تو جب قید کر لیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ کہتا آمنے سامنے بٹھایا مسلمہ قذاب کہنے لگا اے حبیب تو مجھے نبی مان لے نعوذ بلہ تیرے لئے ساری ریعتیں ہیں معافیہ ہیں ختمیں ہیں تجھے عہدے دیے جائیں گے مانو دولت دیا جائے گا بس تُو مجھے نبی مان لے آپ نے کہا کیا کہتے ہو اس نے پھر دور آیا آپ نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہہ کیا رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آرہی میں آپ کی بات کو نہیں سن رہا ہوں ایک مرتبہ بھی ایسے دوسری مرتبہ بھی ایسے تیسری مرتبہ بھی ایسے پھر وہی مسلمہ قذاب نعرِ تقبیر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت یہ علماء جو ہے نا علماء یہ یوں سمجھ لیں اللہ کا انام ہے جو لوگوں کو رشد و ہدایت جو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش میں رات دن لگے رہتے ہیں برحال مجھے پتہ نہیں ہے رانت صاحب نے اور مفتی اکمل صاحب نے عمیر صاحب نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے کتنا دیر پیان کرنا ہے کیا پتے کرنی ہے برحال میں سمجھتا ہوں کہ میری بات کچھ لمبی ہو گئی ہے میں اس بات کو بھی مکمل نہیں کرتا علماء موجود ہیں مجھے بتایا نہیں گیا میں بھی نہیں پوچھا گا کہ کتنا دیر تک بات کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری کو خبول فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ ختم نبوت کے لیے پہردار اور نوکر اور چوکیدار بن کے زندگی گزارنی ہے کبھی بھی کوئی بدبخت ہمارے ملک میں اس طرح کے سازش کرے تو پھر ہم اپنے گھروں میں نہ بیٹھیں اپنے دکان اوپر نہ بیٹھیں اپنے مدرسوں پر نہ بیٹھیں اپنے مسجدوں نہ بیٹھیں بلکہ ایک ہو کر اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا دفاع کرنا ہے اور وہ عقیدے کا بھی دفاع ہوگا اور ملک کا بھی دفاع ہوگا اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول اور نزول فرمائے آمین و آخر دعوانہ الحمدللہ روح بالعالمین